موسیقی اپرن 1948 کو جب پاک فوج کو کشمیری مسلمانوں کے تحفظ کیلئے کشمیر میں جانے کا حکم ملا اس وقت کشمیر میں بھارتی فوج کی طاقت آٹھ برگیڈ سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی مجموعی تعداد تقریباً دس ہزار سفاہیوں سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اس وقت سب سے اہم محاذ اوڑی کی پہاڑی تھا فوجی نکتہ نگاہ سے اس پر قابض ہونا اشد ضروری تھا بظاہر یہ ناممکن نظر آ رہا تھا بے شمار دشواریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بھیانک حقیقت تھی کہ دشمن نے اس علاقے میں توپے نصب کر رکھی تھی پاک فوج کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہی نہیں کسی حق تک ناممکن تھی اسی اثناء میں کمانڈر آفیسر نے حکم دیا کہ جو آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دشمن کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتا ہے وہ کمپنی کی کمان اپنے ہاتھ میں لے یہ سن کر کیپٹن راجہ محمد سرور کے شوق شہادت نے انگڑائی دی اور انہوں نے سلیونٹ کرتے ہوئے کمپنی کی کمان اپنے ہاتھ میں لے ستائیس مئی انیس سو اٹالیس کی صبح ساڑھے تین بجے راجہ محمد سرور کی ٹین کو اڑی کے مقام پر حملہ آور ہونا تھا موقع کی نزاکت کو بھامتے ہوئے راجہ محمد سرور نے زیرو دستے کو آگے بڑھا دیا جب فاصلہ بیس گز رہ گیا تو معلوم ہوا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ کیا اس مشکل صورتحال سے راجہ محمد سرور نے خود نمٹنے کا فیصلہ کیا کیونکہ تار کاٹنا کوئی بڑی بات نہ تھی لیکن تار کاٹنے کے لیے سیدھا کھڑا ہونا پڑا تھا تو دشمن کی نظر میں آسانی سے آ جانے کا خطرہ تھا تار کاٹتے ہوئے کھڑے رہنا اپنی موت کو خود آواز دینے کی مترادف تھا کیپٹن راجہ محمد سرور کے ذہن میں خوشحال مستقبل کا تصور ہو گئے ان کی زندگی میں بارہ سال سے رہنے والی ان کی بیوی بیٹا صفدر اور ننہی گلزار تھی جس کو باپ کی جدائی کا تصور تک نہ تھا لیکن وطن عزیز کی محبت ان کے دل میں مکرم تھی راجہ سرور آگے بڑھتے ہوئے دشمن پر فائرنگ کرتے جا رہے تھے اسی اثناء میں دشمن کی ایک گولی ان کے کندھے پر لگی مگر پھر بھی کیپٹن سرور نے فائرنگ جاری لگی راجہ سرور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور تار کاٹنے لگے کیپٹن سرور ابھی تار کاٹ ہی رہے تھے اس سامنے سے ایک گولی ان کے سینے میں آ کر لگی تاروں کی رکاوٹ تو دور ہو چکی تھی پر اب وہاں کیپٹن راجہ سرور موجود نہ تھے پاک فوج کے نوجوانوں کے خون نے جوش مارا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے کیپٹن سرور کو اڑی پہاڑی کے قریب ہی دفن کیا گیا ان کی بہادری پر دس سال بعد سب سے پہلے انہیں نشانے ہیدر سے نواز آ گیا